بابری مسجد کل بھی بابری مسجد تھی آج برباد کر دیا تب بھی بابری مسجد کا دعویٰ باقی ہے اور قیامت کی صبح تک بابری مسجد بابری مسجد رہے گی حکومت کے عیوانوں تک اس آواز کو پہنچ جانا چاہیے جب تک چاہے کتنا بڑا منزل بنا رہا لاکھوں نہیں کروڑوں اور کروڑوں نہیں عربوں روپیہ لگا کر اس کو چاہے کتنا خوبصورت بنا لو لیکن قیامت کی صبح تک اگر اس مندر میں رام چندر جی کی پوجہ ہوگی تو قیامت کی صبح تک یہ بھی کہاتا جاتا رہے گا کہ اللہ کے گھر کو اس جگہ سے شہید کیا گیا تھا اللہ کے گھر کو بسٹرو کیا گیا تھا بلٹوچوں سے اڑایا گیا تھا میرے پیارے ساتھیوں ہمیں افسوس ہے کہ اس جگہ پر ہمیں صحیح حق نہیں ملا لیکن یہ خوشی ہے اس بات کی یہ خوشی ہے اس بات کی کہ تم نے اپنے رام چندر جی کو پورے بھارت میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی کہیں سونے کی جگہ نہیں دی اگر ان کو لیٹھنے بیٹھنے اور سونے کی جگہ بھی ملی تو ہم مسلمانوں کی تمہارے رام چندر جی جب سوئیں گے تو مسلمانوں کی براست میں سوئیں گے اللہ کے گھر میں سوئیں گے اللہ کے گھر میں آرام کریں گے اللہ کے گھر میں کھائیں گے اور پیائیں گے ان کو یہ زبیر کا ٹکڑہ بلا تو مسلمانوں کی مرہون منت نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس تقریر کے بعد مرا انجام کیا ہوگا لیکن سچائی یہ ہے کہ جب تک تم رام چندر جی کی پوجہ کرو گے اس مسجد کا نام تمہیں لینا پڑے گا چاہے نفرت سے لو یا محبت سے لو اس گھر کو اللہ کی گھر سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا خانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بودھ تھے تب بھی وہ اللہ کا گھر تھا بودھوں سے صاف ہونے کے بعد آج بھی وہ اللہ کا گھر ہے اور قیامت کی صبح تک وہ اللہ کا گھر رہے گا بابری مسجد کل بھی بابری مسجد تھی آج برباد کر دیا تک بھی بابری مسجد کا دعویٰ باقی ہے اور قیامت کی صبح تک بابری مسجد بابری مسجد رہے گی اور یہ ہمارا حق رہے گا تم اس کو مانو یا نہ مانو سپریم کورڈ کا فیصلہ اس کا محزت کرتا ہوں گا لیکن اس ہندوستان کے ان لوگوں کو میں بدھائی بھی دیتا ہوں دونوں روح ہیں ہماری دیس اور یہی ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے آہ میرے بھائیو میں موارد بات پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اس وکیل کو جو پندت ہونے کے باوجود تھی ڈاکٹر راجید دھون کو جس نے پندت ہونے کے باوجود راتوں کی نیت کو حرام کر کے راتوں کی نیت کو تیار کر کے بابری مسجد پہ مسجد ہونے کی سمود اکھٹا کر کے وہ لڑتا رہا آج آخری وقت تک لڑتا رہا یہی ہمارے ہندوستان کی ایک دور کھڑتا ہے یہی ہندوستان کے اندر یہی پیار محبت ہے بابری مسجد کے مقاب پر چاہے جتنا بھوے بندر قائب ہو جائے اس ملک کے انصاف پسند لوگ اس ملک کی عدلیہ اس ملک کے سیاست دا اس ملک کی سیویل سوسائیٹی ایک بات یاد رکھے بابری مسجد وہاں پات سو سال سے تھی بابری مسجد کے ملبے پہ رام چندر جی آج بیٹے ہیں اور مندیر چاہے چتنا بڑا بن جائے مسجد کا دعویٰ قائب رہے گا اس وقت تک تک مسجد بڑھ نہیں چھے دسمبر انیس سو بیانوے کو بابری مسجد شہید ہوئی میں اس ملک کے میڈیا سے اس ملک کی آرے سے سے اس ملک کے فرقہ پرس ٹولوں سے اس ملک کے فستائیوں سے اس ملک کے حکمراروں سے پوچھ رہا چاہتا ہوں چھے دسمبر انیس سو بیانوے کو شام کو پانچ بجے اعلان ہو جانے کے بعد مسجد کی شہادت کا اعلان ہو جانے کے بعد کیا مسلمان سڑکوں پہ نکلا تھا ہم نہیں نکلے تھے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ہم خوف کے عالم میں تھے ہم شوق کے عالم میں تھے ہم سہمے ہوئے تھے ہم کوئی محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے دستور نے آخر کار ہم کو شہید کر ڈالا ہے ہم نے ماتب منایا تھا ہم نے تشدد رہی کیا جنہوں نے تشدد کیا وہ سڑکوں پر انہوں نے غیر انسانی حرکتوں کا ننگا ناچ ناچا اور ہزاروں خابوش چپ چاپ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا آج ان سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد تم خابوش رہے تھے ہم سے کہا جا رہا ہے اکتوبر 2010 کو مسجد کا فیصلہ آیا آستہ کی بنیاد پر آیا قانون کی بنیاد پر نہیں آیا میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھا تھا جب فیصلہ آیا تو مسجد سے کہا گیا اب کہیے کیا کہتے ہیں میں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک میں ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ چاہیے آستہ کی بنیاد پر نہیں اور یہ کہہ کے بھی اس چینل سے اٹھا تو کراڈ پلیس سے لے کے اوکلا تک سڑکے سنسان پڑی تھی اکتوبر 2010 کو کسی نے امن کی کوئی اپیل نہیں کی تھی لیکن لوگ خاموش تھے اور لوگ خاموش رہے پھر آج کیا وجہ ہے کہ صرف مسلمانوں سے اپیل کی دارے ایک بات یاد رکھی دائے ہمارے حلق تھوک گئے پچھلے دس سال میں یہ کہتے کہتے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے خلاف بھی ہوا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے ہمارے تمام اقابرین کہتے چلے آ رہے ہیں لیکن آج تک میں نے سیکڑوں ڈیبیٹ اٹینڈ کی ہیں آج تک کسی آرسس کے آدمی نے کسی وشندو پریشت کے آدمی نے کسی بی جے بی کے آدمی نے کسی بھی فستائٹ ٹولے کے شخص نے آج تک ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اگر عدالت کا فیصلہ مسجد کے حق میں ہے اور مندر کے خلاف آیا تو وہ بھی اس فیصلے کو اسی طرح قبول کریں گے آج تک نہیں کہا آج کہتا ہوں کہ کہیے کہیے کھل کھل کے کہیے کہ فیصلہ مندر کے خلاف آیا تو یہ فستائٹ ٹولا اس کو قبول کرے گا کھل کے کہ یہ میں اپیل کرتا ہوں آپ نہیں بولنا چاہتے ہم سے بلوانا چاہتے میں صاف کہنا چاہتا ہوں فیصلہ جو بھی آئے کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کہا عدالت سپریم کورٹ اس بلک کی سب سے بڑی عدالت ہے فیصلہ آئے گا مانے گے دل سے مانے یا نہ مانے مگر مانے گے اور یہ یاد دیں رکھئے کہ سپریم کورٹ اس بلک کا آخری آخری عدالت ہو سکتا ہے اس دنیا کا آخری عدالت سپریم کورٹ نہیں ہے بابری مسجد کے مقاب پر چاہے جتنا بھوے مندر قائب ہو جائے اس ملک کے انصاف پسند لوگ اس ملک کی عدلیہ اس ملک کے سیاست دا اس ملک کی سیویل سوسائٹی ایک بات یاد رکھیں بابری مسجد وہاں پات سو سال سے تھی بابری مسجد کے ملبے پہ رام چندر جی آج بیٹے ہیں اور مندر چاہے جتنا بڑا بن جائے مسجد کا دعویٰ قائب رہے گا اس وقت تک جتک مسجد بڑھ جائے گا میں کھلے آپ کہنا چاہوں دو اور دو چار کی طرح مقدمہ ساتھ ہے کہ مسجد کو شہید کیا گیا ہے مسجد قائب نہیں ہوتی تو انصاف نہیں ہوگا انصاف کا پیمانہ قائب نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو ہمارا دوا خطا بھی نہیں ہوگا